ابھی کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے عالمِ ارواح کے اندر یعنی جن جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراد فرمانا ہے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا اور وہ وعدہ قربان جائیں جو نبیوں سے لیا جا رہا ہے جسے میساق کہا جاتا ہے آیتِ میساق جس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ اس وعدے کا تذکرہ اور پھر وہ وعدہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس وعدے کے بارے میں ارشاد فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيساقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اللہ نے نبیوں سے جو اہد لیا فرمایا اور یاد کرو وَإِذْ یعنی مراد یاد کرو وہ وقت یاد کرو اَخَذَ اللَّهُ مِيساقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے اہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت سے سرفراز کروں گا یعنی تمہیں کتاب حکمت یہ عطا کروں گا مراد نبوت کتاب تو پھر کیا کرنا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے ایک رسول آئیں گے اور وہ رسول ان کے صفت کیا ہے مُصَدِّقُ لِّمَا مَعْكُمْ جو تم لے کر آوگے جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا وہ رسول اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ رسول اس کی تصدیق کر دیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ ایمان لاؤ ضرور ضرور وَلَتَنْسُرُنَّ اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا یہ ایک ان سے اہد لیا گیا یعنی پہلے تم آوگے دنیا میں آنے کے اعتبار سے انبیاء سے کہا گیا سب آتے جاؤگے اور تمہارے بعد وہ آئیں گے اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی کیسے ایمان لانا ہے کیسے مدد کرنی تفصیل میں لکھا اگر تم بھی ان کا زمانہ پالو تو ان پر ایمان لے آؤ ان کی امت میں شامل ہو جاؤ ورنہ اپنی اپنی امت کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرو میرے پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کے چرچے کرو کہ وہ آخری زمان آئیں گے اگر تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو پھر ان پر ایمان لے کر آلے یہی حضور پر ایمان لانا یہی حضور کی گویا کہ نسرت کرنا ان معنوں میں کہ ان امتیوں کو ترغیب دینا اور انہیں پیغام یہ دے دینا کہ تم میں سے اگر کسی کی عمر دراز ہو جائے اور وہ اس زمانہ پالے کہ نبی آخر الزمان دنیا میں آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لے کر آجائیں قولا اَاقْرَرْتُمْ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کیا کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِسْرِي اللہُ اَكْبَرْ اور میرے اس اہد کو قبول کر لیا ناظرین یہ خطاب اللہ کن سے فرما رہا ہے حضراتِ انبیاء سے انبیاء کیا ہیں معصوم وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے اندر معصوم ہیں یعنی ان سے وہ ہی نہیں سکتا لیکن جہاں بات پیارے نبی علیہ السلام کی شانِ رسالت کی ہے آپ کی شان کی ہے عظمتوں کی ہے تو اللہ کس طرح خطاب فرما رہا ہے اَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کر لیا وَأَخَزْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِسْرِي میرے اس اہد کو کیا تم نے قبول کر لیا اور اس سے پہلے اگر جائیں تو تاقید کیسی ہے لَتُأْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تم ضرور ضرور لام عربی زبان میں تاقید کے لیے اور پھر آخر میں نونِ سَقِيلَا یہ جو ہے لَتُأْمِنُنَّا یہ نون یہ بھی تاقید کے لیے جب ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں آپ آئیے اور کسی کو کہتے ہیں آپ ضرور آئیے آپ ضرور ضرور یہ کیجئے تو یا ایک ہی وہ جملے میں دو دو تاقیدیں آ رہی ہیں لام کی تاقید بانا ضرور نونِ سَقِيلَا کی تاقید مانا ضرور یعنی ضرور ضرور ایمان لاؤ ضرور ضرور ان کے مدد کرو یہ کہا آگے اکرر تم کیا تم نے اقرار کر لیا وَخَسْتُمْ عَلَىٰ دَالِكُمْ مِسْرِ اہد قبول کر لیا قَالُوا اَکْرَرْنَا انبیاء کہتے ہیں ہم نے اقرار کر لیا پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی آگے فرمایا قَال فَشْحَدُوا وَأَنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں اللہ اکبر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو مبوس نہیں کیا مگر یہ کہ اس سے میساق دیا اور وہ میساق یہ ہے لَيُؤْمِنُنْ نَبِ مُحَمَّد کہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وَلَيَنْسُرُنَّا اور ان کی مدد کریں گے اس انداز سے کہ اپنے امتیوں کو یہ پیغام بتائیں گے گویا کہ حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنے والا میساق کے اندر اللہ ہے اور پھر ساری زندگی ان شانوں کو بیان کرتے رہے جو جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے حضور کے گنگاتے رہے یعنی حضور کی مدہ سرائی کرتے رہے